اِنَّا لِلَّهِ مَا اِنَّا لِلَهِ رَاجَ هُونَ ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے ہمارے لئے نہیں ہے پورے مسلمانوں کے لئے پورے پاکستانیوں کے لئے کیونکہ جس طریقے سے کل کا حادثہ ہوا ہے سو اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے کیونکہ ہنڈرڈ پلس جو ہے وہ ڈیت ہوئی ہے شہادتیں ہوئی ہے اور ٹو ہنڈرڈ پلس جو ہے وہ زہمیں ہوئے سو یہ دن اللہ کسی کو نہ دکھائے اچھا اس پہ اگر تھوڑا سا دیکھا جائے نا پہلے تو میں یہ کہوں کہ میں پاکستان کو تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں نہ میں کسی ایک کاسپ کے لئے بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں پورے پاکستان کے لئے کیونکہ اگر کسی ایک جگہ پہ بھی امن نہیں ہوگا تو پورے پاکستان میں نہیں ہوگا جس طرح کہتے ہیں کہ باڈی کے کسی ایک حصے میں بھی اگر آپ کو پہنٹ پیل کر رہے ہونا تو پورے باڈی میں جو ہے وہ پہنٹ آپ پیل کرو گے جس طرح کل کا اگر حصہ پشاور میں وہ ہے تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں دیکھ بھی لیں کہ پورا پاکستان میں جو ہے وہ شور بچا ہوا ہے ہر بند بھی سوچ رہے ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ نگٹیو سوچ رہے ہیں کچھ جو ہے وہ پاسٹیو سوچتے ہیں اور سوچنا جو ہے وہ فاضلتی ہو چاہی ہے کیونکہ جو آپ سوچتے ہو وہ ہی ہوتا ہے کیونکہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی دماغہ ہوا ہے بھئی پوشتون نے پوشتون پر دماغہ کر دیا لیکن یہ ضرور نہیں کہ یہ پوشتون نے کیا ہوا اگر پوشتون نے بھی کیا ہوا تو اس نے کیوں کیا ریزن اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ پاگن تو نہیں ہے کہ وہ اپنی جان مڑھاتے اور دماغہ کر دیا اس کے پیچھے بھی ہزار ریزن ہوتے ہیں وہ اس چیز پر مجبور ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تو ٹی ٹی پی نے بھی کہا کہ بھئی ہم نے یہ دماغہ نہیں کیا اور یہ ویسے بھی سوچنے والی بات ہے کہ ایک طرف تو جو ہمارا پڑوسی ہے وہاں پہ تالبان کی حکومت ہے وہ اسلامی شریعت لے کے آتا ہے اور وہ چاہر بھی رہے کہ بھئی ہر جگہ پہ اسلامی شریعت ہو سو وہ کس طرح آکے مسجد میں دماغہ کریں گے اس میل کے وہ تو لوگوں کو جو ہے وہ مسجدوں سے دور کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ بھئی ہم نے نہیں کیا ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا کس نے تو میں حیران اس چیز پر ہوں کہ ایک مسلمان کیسے آکے وہ مسجد میں دماغہ کر سکتے ہیں وہ جا کے مندر میں چرچ میں یا کسی اور نائٹ کلب میں پب میں ادھر کیوں نہیں کرتا وہ آکے مسجد میں ہی کرتا ہے تو یہ چیزیں یہ سوچنے والی ہیں اچھا یہ کراپ ہو رہا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلتا دماغہ ہو جاتا ہے یا یہ پلان ہے علاقے ہی کہتا ہوں اور اس نے کر دیا نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ آیا وہ جو کہہ رہے وہ صحیح کہہ رہے آیا وہ بندہ وہ تا لیکن یہ کہ یہ تو بات ہی نہیں ہوتی بس ایک دن ہمارے پاس آ جاتا ہے بھئی نیوز پہ یہ ہو گیا اچھا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کتنے ہم نے ایجنٹ پکڑے ہیں لیکن ابھی تک کسی کو سدا نہیں ہوئی کسی کو آپ نے دیکھا کہ پانسی ہوئے سوائے ایک آدھا کہ آپ کرلے جو بھی بڑھنا سر سے پانسی تو دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے پہ رہا پہ لیکن یہ کہ کوٹ جو ہے وہ ہم میں ہے سو آپ دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہ چیز جو ہے یہ پہلے سواب میں ہو رہی تھی لیکن وہاں پہ کیا ہوا وہاں پہ جتنے بھی پارٹی تھی چاہے پی ٹی آئی تھی یا پیمل پارٹی نون لیگ جماعت اسلامی جو بھی پارٹیاں تھی وہ سارے اکٹے ہو گئے لوگ اکٹے ہوئے پارٹیاں نہیں لوگ اکٹے ہوئے وہ نکل آئے کہ بھئی ہم دوبارہ سواد میں وہ والا سواد نہیں دیکھنا چاہ رہے جو پاس میں ہم نے دیکھا ہے سواد میں عمل ہے آپ ہے تورزم ہے لوگ باہر سے بھی آ رہے پاکستان کے لوگ بھی آپ ہے تورزم کے لئے آ رہے ہیں اور ایک ریکارڈ بنایا تھا تورزم میں سو ہم دوبارہ وہ سواد کی طرف نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں سواد میں عمل ہے عمل رہے گا سو کیا تھا بھئی وہاں پہ یہ چیز ختم ہو گئی اب سٹیز کی طرف آ گئے اسلامبال میں ہوا کراچھی میں ہو جاتے ہیں کوئٹر میں ہو جاتے ہیں اب کشاور میں ہوا ہے اور کچھ لوگ تو اس کو دوہزار نو دوہزار چودہ والے رنگ بھی دے رہے ہیں حالانکہ یہ اس سائٹ پہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ جو ہے وہ سٹیٹ اوے قبول کیا تھا پتہ نہیں تھا بھی یا نہیں لیکن آیا تھا کہ ہم ہی پلانوں نے قبول کر لیا کیے ہم نے کیا اس بار تو کوئی قبول بھی نہیں کر رہے تو اتنا بڑا حادثہ اور ہماری انٹلیجنس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا تو یہ بھی سوچنے والا مقام ہے مجھے ایسا لگ رہے جو پاسٹ میں ہوا تھا کپک کے حالات خراب ہوئے تو اسی طرح بھی جا رہے ہیں کیونکہ جب بھی ڈالر اوپر جاتا ہے کپک کے حالات خراب ہوئے ڈالر پر نیچے ہی آ جاتا ہے کپک کے حالات بھی ڈالر کے ساتھ ہی اوپر نیچے ہوتا ہے کیونکہ یہ پشاور میں حادثہ ہوئے دو دن پہلے سوابی میں دن دیار رہے ہیں اس میں بھی دو پولیس والے تھے دو شہریز ہوتے ہیں وہ تھے سو اب ایسا ایسا جو ہوتے تھے پاسٹ میں بھی ہوتے رہے تھے کہ پولیس والوں کو ٹارگٹ کرتے تھے یا ٹریفک کے جو وارڈن وغیرہ ہوتے ہیں ان بیچاروں کو ٹارگٹ کرتے تھے سو ابھی وہ چیز آ رہی ہے حالات جو اس طرف لے کے جا رہے لیکن میرے بھائیوں حالات اس طرف نہیں لے کے جاؤ کیونکہ جو بات میں کروں اس میں کچھ لوگ جو وہ نگٹیو لے لیتے ہیں سو بھئی ہم پاکستان کو تقسیم نہیں کر رہے ہیں ہم پاکستان میں امن کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر پاس میں بھی دیکھ رہا جائے نا کہ ہمارے پاس تو یہ ایک اچھا بان ہے بھئی یہ غددار ہے کیونکہ جب وپارحان بابا سے بات کرتا تھا تو وہ بھی غددار تھا اس کے بعد جو باقی بھی جتنی بھی بات کرتے تھے وہ غددار تھے سارے اب منظور پشتون بھی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے کہ وہ غددار ہے کوئی غددار نہیں ہے کوئی بھی پاکستان کو تقسیم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں امن ہو اور ہر کوئی جو بھی بات کرتا ہے اگر چاہے نونو لیگ والے بات کرتے ہیں تو وہ بھی زیادہ تر جو ہے وہ اپنے جو ان کے حلکے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ظاہر باتیں توڑا سا سائیڈ اس سائیڈ میں ہوتا ہے لیکن کوئی غددار نہیں ہوتا اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ کوئی اپنے کسٹ کے لئے بات کرتا ہے کیونکہ اگر ہر کوئی اپنے کسٹ کے لئے بات کرے گا تو تب ہی پاکستان ترقی کہیں گے لیکن اگر ہم اس باتیں کریں گے یا سوشل میڈیا پر لگے رہیں گے کہ بھئی وہ پلانہ غددار ہے پلانہ نے یہ کیا پلانہ نے وہ کیا اور یہ پاکستان کو تقسیم کر رہے ہیں یہ کہ رہے ہیں وہ وہ کہ رہے ہیں پھر یہی حالات ہونے ہیں یہ کچھ چیزیں تھی اور یہ سوچنے والی چیزیں ہیں کہ اس پر سوچیں اور میرے حیال میں ہمیں اکٹے ہونا چاہیے اس ٹائم جس طرح سواب میں اکٹے ہوکے سوابی میں دو تین مہین پہلے پچیس تیس لوگ آ جاتے تھے گھروں پر اور چوریاں وغیرہ کر لیتے تھے تو وہاں میں پولیس انٹیلیجنس کسی نے کچھ نہیں کیا ایک بندے کو نہیں پکڑا ہے لیکن کیا کیا پورا سوابی اکٹا ہوا ہے روڑوں پہ نکل آئے تو وہاں پہ ابھی دوبارہ وہ چیز ختم ہو گئے میرے حیال میں یہی تائم ہے کہ پورے پاکستان یا پورے مسلمان ہم اکٹے ہو جائے انٹیلیجنس کے ساتھ کیونکہ اس کا آگے چل کے باقی کلٹریز اور باقی سٹیز کو بھی اس کا انمسان ہوگا تو یہ کچھ چیزی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی آپ لوگوں کا اس کے دوارے میں کیا رائے آپ لوگوں کے قابل میں پتا سکتا